اس کو آپ ریسپونڈ کرنا چاہئے ہیں؟ ان کا گناہ بے لذت ہو سکتا ہے میرا لذت کے ساتھ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ جی ایو آئی بن کے سوچئے نا جی ایو آئی نے اپنی پانچ امنٹس کیری کروائیں اپنے منشور کے مطابق ہماری کانسٹوینسی مدرسوں سے متعلق بھی ہے مدرسوں کے متعلق ریجسٹیشن کا معاملہ بہت عرصے سے لٹکا کے رکھا ہوا تھا اور تنگ کرتی تھی حکومتیں ساری اس میں اس کو ہم نے اوکیری کروایا وقف املاق کا اسلام آباد میں مسئلہ تھا وہ ہم نے سارا کچھ کروا لی اب یہ جتنے مسائل ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بالازد گناہ اگر اس کو آپ گناہ کہتے ہیں اب پوری 26 امنٹ چیلنج ہوگی ہمارے والی امنٹمنٹس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تو یہ بالازد ہے اپنے ووٹ سے تو پتہ نہیں اب کامران بھائی کا اس میں کامران صاحب کی کیا رہا ہے میں بتاتا جلوں کہ کیسر احمد شیح صاحب نے بھی ہمیں جوئن کر لیا ہے وفاقی وزیر ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ ہے شیح صاحب آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں لیکن پہلے اس سوال کا جواب اگر کامران مرزا صاحب آپ دے دیں کہ اب اس کی حیثت کیا ہے وہ فیصلہ جو پریکٹس ان پوزیجر کمیٹی نے کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے اور اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس کے دو جواب کسی اور اینگل سے میں آپ کو دیتا ہوں ایک تو یہ جو بینچ بنا ہے کانسٹوشل بینچ اس امنٹمنٹ کا بینیفیشری ہے جو بینیفیشری ہوگا تو کیا بینیفیشری جو ہے وہ اپنے خلاف اپنے بننے کے خلاف جو ہے وہ کوئی پیٹیشن کوئی سوال جو ہے اس کو سنے گا یہ پہلا جواب ہے اس کا دوسرا چوتھے شیڈول کی ایک انٹری ہے ڈبل فائیو چوتھے شیڈول کی انٹری ڈبل فائیو ٹھیک ہے جی اس میں آپ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار کم نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ ایز ای ہول سپریم کورٹ ہے اور کانسٹوشنی کورٹ ہے اور کسٹوڈین آف کانسٹوشن بھی ہے تو آپ کیا اس کے کسی جج کے اختیارات کانسٹوشن کے حوالے سے کم کر سکتے ہیں یہ ایک اور سوال آئے گا جو آگے آنے والے دنوں میں بڑا اہم ہو جائے گا اور اس میں جب آپ ان کے اختیارات کسی معاملے میں کم نہیں کر سکتے بڑا تو سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے تو پھر یہ کانسٹوشن کے حوالے سے یا کانسٹوشنل معاملات سننے کے حوالے سے یہ اختیارات کی کمی کا جو ہے نا وہ سامنا شاید میرا خیال ہے باقی ججوں کو بھی نہ کرنا پڑے اور ایک تیسری بات بھی کر دوں کہ یہ تو کانسٹوشنل بینچ ہے نا چلیں ہم نے اس کو انٹروڈیوز کروا دیا اس میں دو رائے ابھی تک ہیں کہ جی اچھا ہوا یا برا ہوا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ ایک آپ آہ ویدن سپریم کورٹ ہے ویدن دی سیم چیف جسٹس ہے ویدن دی سیم انسٹوشن ہے اور اس طرح کے بینچز جو ہے نا آہ میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ مطلب ان کو ابھی تک لکھ نہیں رہے مگر اور بینچز بھی بن گئے ہیں جیسے سرویس کے حوالے سے کہ وہ جو ہے نا فیصل چودری شاہب فرض کر لی جیے کہ وہ اچھا اس معاملے کو اچھا جانتے ہیں جی تو وہ اس میں تو ووٹ کی طاقت میں اس میں انہوں نے انٹرنلی بھی کر دیا تو سپریم کورٹ کے اندر مزید بینچز کی بھی جو ہے نا وہ بات ہے مگر سر یہ جو سوال آپ نے اٹھا دیا اب یہ بڑا امپورٹن کوئسٹن ہے کہ اب یہ جو چھبیسویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں سپریم کورٹ میں ہوا آئی ہیں کسی نے سننی تو ہیں لیکن کیا وہ آئینی بینچ اپنے آئینی بینچ سے ترمیم کی وجہ سے وجود میں آئے نا اپنے ہی خلاف آہ کیسے سن سکتا ہے وہ تو بینیفیشری ہے بے ایک طرح سے اور اور چیف جسس بھی ان کو مائنس کر کے باقی سننے ان کو مائنس کر کے باقی سننے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسس بھی اس میں نہ ہوں اور آئینی بینچ کے لوگ بھی نہ ہوں تو ساتھ اور ایک آٹھ لوگ نکال دیں اور سترہ میں سے اور باقی جو اور ایک پیسے کا بینس ہونا ہے نا ہی چیف جسس بیٹھیں ہیں بہر ایک بیند ہے جو اب اس کے جو کانسٹوشنل جو پاورز ہیں وہ سٹیل اویلیبل ہیں وہ بکاز آف انٹری ڈبل فائف شیڈول فور کی تو وہ جو پاورز اویلیبل ہیں ان کو اٹیمٹ بھی کی تھی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی گورنمنٹ نے وہ ڈیلیٹ نہیں کر پائی تو یہ جو باقی ریمیننگ لوگ ہیں چونکہ ان کا اختیار کم نہیں ہوا باوجود اس امینڈمنٹ یہ تو ایک طرف بینیفیشری ہیں تو بینیفیشری خود تو نہیں سن سکتا یہ حصول ہے اور دوسرے جنہ اس کے اویس کو مائنس کریں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا یہ فیصلہ کون کرے گا یہ فل کورٹ بیٹھے انٹرنلی بیٹھ کے اسی پرنسپل پر بیٹھ کے چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات ان کے بعد بہت زیادہ آگئے ہیں جبکہ حضرت صاحب پاچھے صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں کامران مرزا صاحب کی رائے لیتے ہیں کامران صاحب جب آپ یہ ترمیم لا رہے تھے اور وہ جو نیا مصابدہ تھا جس میں آپ کا بہت زیادہ کردار ہے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ اس طرح کا ایک سٹرکچر بن جائے گا جس میں چیف جسس سے زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے آئینی بینچ کے سبراہ کو اور خاص طور پر جب وہ پریکٹیسن پروسیجر کمیٹری میں بھی ہوں آئینی کیسز کا فیصلہ کرنے والی کمیٹری کو بھی سبراہی کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ وہ آئینی بینچ کے سبراہ بھی ہوں اور تمام آئینی معاملات ان کے پاس آ جائیں پہلے تو یہ بتائیے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ ایسا ہو جائے گا دیکھیں اس وقت پہلے اس کو سوال کا جواب اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ اس وقت جو امپریشن جو ہے جب ہماری باتچیت ہو رہی تھی تو اس وقت امپریشن جو انا یہی کریئٹ کیا گیا تھا کہ نہیں ہوں گے وہی جو سینئرٹی پہ سینئر جج ہیں اچھا ایک ہمیں کوئی پسندگی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی کوئی وہ ایشو نہیں تھا درمیان میں وہ کسی نے جو انا اس طرح کی بات چلائی کہ جی میرے سارے کیسز فلان جگہ پہ لگتے ہیں تو اس لیے میں فلان جگہ پہ جو انا اس طرح سے انٹرسٹیڈ ہوں تو حالانکہ میں نے جب پھر چیک کیا میرا بہت عرصے سے کوئی کیس نہیں لگا صبح لگا ہے مگر اس سے پہلے کافی عرصے سے کئی مہینوں سے یا شاید سال سے میرا کیس وہاں اس بینچ میں لگا ہی نہیں تھا تو اس طرح کی افوائیں چلانے شروع کر دی تو امپریشن اس وقت یہی تھا کہ سینئرٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا یہ ایک پرنسیپل سٹینڈ تھا اور پرنسیپل پہ بات تھی مگر بعد پہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے اب انفیکٹ جو ہے نا یہ جو چیز بھی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی چاکو اور چھری ہو تو اس پر نیت جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرے گی اس چاکو چھری سے آپ کسی کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں اس چاکو چھری سے آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں سبزی باقی چیزیں کٹنے کے لیے پھل کٹنے کے لیے تو یہاں ہمارے ہاں رواج ہے پاکستان میں شاید کہ ہم ہر اچھی چیز سے بھی یا جو ایسی چیز جو دونوں طرف استعمال ہو سکتی ہیں ہم اس سے صرف غلط کام لیتے ہیں برا کام لیتے ہیں ایسا کام لیتے ہیں جس کے نتیجے میں ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے عدالت جو ہے نا وہ بہت محترم ہوا کرتی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں استعمال کر سکتی اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ماں سوائے کلم کے مگر اس کے باوجود اس کا ایک اعترام ہوتا ہے اور اس کے تمام ججوں کا اس طرح سے اعترام ہوتا ہے اب مکہ کمدوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اعترام کو اپنا تو اعترام ان کا شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تباہ کیا ہی کیا ہے مگر وہ عدالتوں کے اور ان اظاروں کے اعترام کو بھی تباہ برباد کر دیا ہے جن کا بہت اعترام ہوتا ہے ہمارے خلاف روز فیصلے ہوتے ہیں تب بھی ہم جو انا ان کو بڑی اعترام کے ساتھ اور تینکیو کہہ کے وہ روزٹم سے ہٹ جاتے ہیں یہ اعترام کی بات ہے اب جب کسی کو کوئی عدہ ملتا ہے تو وہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ عدہ تو شاید چار دن کا ہوگا سالوں کا ہوگا مگر اس کے وہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ججز کی جو اپنی عزت ہے انہی عدوں کے بعد وہ ایک ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں اس عزت کے حوالے سے وہ ایک امتحان میں آ جاتے ہیں